چینی کے دام بھی بے لگام اضافہ فی کلو چینی ایک سو نوے روپے ملنے لگی ملک میں چینی کے زخائر طلب کے مطابق موجود مگر قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا وزارت فوڈ سیکیورٹی حکام نے چینی کی قیمت میں اضافہ کو مصنوعی قرار دے دیا فوڈ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ قیمت میں اضافہ کی بڑی وجہ ہے بجلے کے بلوں پر عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس بجلے کی قیمت پر کنٹرول آئیم ایف حکام سے باتچیت اور گردشی کرزوں پر تفصیلی بریفنگ شرکہ کو نقصان والے ڈسکوز سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے بجلے کی چوری روکنے کے لیے محصر اقدامات کرنے کا حکم دے دیا انوار الحق کاکڑ کی وزیر خزانہ کو معاشی اس سے کام کے لیے ہنگام اقدامات اٹھانے کی ہدایت کے الیکٹریک اپنے سارفین پر پھر بجلی گرانے کو تیار سماحی ایڈجسمنٹ کے ساتھ بنیادی ٹیرف بھی بڑھانے کا مطالبہ سماحی ایڈجسمنٹ میں چار روپے پنتالیس پیسے کی وصولی کی اجازت طلب کی گئی گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلیکاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار پاک بحریہ کے دو افسران اور ایک جوان شہید ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ہیلیکاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا صدر مملکت عارف علوی سے نگران وفاقی وزیر قانون احمد ارفان کی ملاقات عام انتخابات کے نکات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر مملکت نے آئین کی بالا دستی پر قرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا کہا فیصل آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے پرویز اللہی کی دوبارہ گرفتاری پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور لاہور ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا پرویز اللہی کو اٹک جیل سے بازیاب کروا کر پیش کرنے کا حکم ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز اللہی کی ٹری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کل سامات کے لیے مقرر کر دی اٹک جیل میں پرویز اللہی کی طبیعت خراب ہونے پر پمز اسپتال لائے گیا مختلف ٹیسٹ کے بعد دوبارہ جیل منتقل چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیا نے مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا بشرا بی بی کی نامعلوم مقدمات میں حفاظتی زمانت کی بھی استعدا دائر درخواست میں کہا کہ سیاسی بنیاد پر چیرمن پی ٹی آئی اور ان کی خلاف مقدمات درش کیے گئے کراچی کے علاقے ملیر میں مبینہ طور پر رشوت کے بدلے زرائی زمین کو کمرشل کرنے کا فراڈ دیہی ابراہیم ہیدری میں 35 اکر زرائی زمین جال سازی سے کمرشل کر کے اربوں روپے میں فروغ کرنے کا منصوبہ نگران وزیر ریوینیو نے گیارہ مختیارکار کو زمینوں کے ریکارڈ میں ہیرہ پھیری کرنے پر موطل کیا تھا موطل ہونے والے مختیارکار عدالتی حکم نامے پر بحال ہو کر دوبارہ کام پر لگ گئے لاہور میں تعلیمی اداروں کے گردن وہمے منشیات فروغ کرنے والا ملزم گرفتار ایس پی سی آئی اے آفتاب احمد کا کہنا ہے کہ ملزم ارفان کو وابڈا ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا کروڑوں روپے مالیت کی نو کلو منشیات برامت کی گئی سب آرڈر پر روجر بینی اور راجیب شکلہ کا استقبال ہوتل پہنچنے پر زکاہ اشرف نے ویلکم کیا میڈیا سے گفتگو میں مہمالوں نے کہا کرکٹ کے لیے پاکستان آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ایشیا کپ کے میچز دیکھیں گے اچھی روایت لے کر واپس جائیں گے زکاہ اشرف نے کہا کہ پاک بھارت کرکٹ تعلقات مزید بڑھائیں گے